السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج علی بخیر ہوں گے بس یہ تعویز اپنی کمر میں باندھ لو ایک منٹ میں محبوب دیوانہ ہوگا اور ملنے کے لیے تڑپے گا وہ سب کچھ کرے گا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا یہ تعویز بے ترتیب تعویز ہے مگر یہ بہت زبردست تعویز ہے اسے صرف آپ کو اپنے کمر میں باندھ لینا ہے محبوب ایک منٹ میں دیوانہ ہوگا اور ملنے کے لیے تڑپے گا اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں کسی کو پسند کرتے ہیں کسی کو چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کے ذریعے سے کام لے سکتے ہیں اس کے دل میں محبت پیدا کر سکتے ہیں کہ محبوب کے دل میں محبت پیدا کرنے کا ایک زبردست عمل ہے محبوب کے دل میں محبت پیدا کرنے کا ایک زبردست تعویز ہے محبوب کوئی بھی ہو سکتا ہے اپنا پر آیا دشمن کوئی بھی ہو سکتا ہے اس تعویز کے ذریعے سے آپ اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر سکتے ہیں تو آئیے جان لیتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنی ہو تو کس طریقے سے اس تعویز کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو کرنے کے لیے آپ کو ایک سفید کھاگز کا ٹکڑا لے لینا ہے اور کسی بھی کلرکائک پل لے لینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو یہ تعویز بنا لینا ہے اس تعویز کو بناتے وقت تحارت شرط نہیں ہے اگر آپ پاک صاف ہیں تو بھی ٹھیک ہے نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے دونوں صورتوں میں آپ اسے کر سکتے ہیں اس کو بنانے والا مرد بھی ہو عورد بھی ہو دونوں ہی بنا سکتے ہیں اس میں کوئی دکت کی بات نہیں ہے کوئی کسی کے لیے بھی کر سکتا ہے لیکن جو بھی باندھے گا اپنی کمر میں ہی باندھے گا وہ میں پورا طریقہ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اس کو انجام دینا ہے ایک کاغذ کا ٹکڑا لے لینا ہے اور ایک بلیک کلر کا یا بلو کلر گیا جو بھی آپ کو مل جائے وہ پن لے لینا ہے اس کے بعد میں اس تعویز کو لکھ لینا ہے جدر سے بھی آپ مرضی آئے لکھ سکتے ہیں اس میں کوئی چال نہیں ہے تو آپ ادھر سے لکھیں تو چھے دو چشمی ہے تین بے سات دو کاف اس طریقے سے آپ کو لکھ لینا ہے جب یہ آپ لکھ لیں اس کے بعد میں یہ لکیر پہلے ہی کھیس لینی ہے آپ کو پھر یہ آپ کو لکھ لینا ہے اس کے اوپر تعویز چھوڑا بنائیں تاکہ آرام سے بند جائے کمر میں اس کے بعد میں اسے فولڈ کر لیں چھوڑا سا بنا لیں اس کے اوپر سے پولو تین وغیرہ لگا لیں کوئی بھی پولو تین لے لیں یا کوئی ٹیپ وغیرہ اس کے اوپر سے لپیٹ لیں جو وائرنگ وغیرہ میں کام آتا ہے کچھ بھی لے سکتے ہیں اس کو پوری طریقے سے کور کر دینا ہے تعویز کو آپ چاہے تو اسے موم جامہ بھی کر سکتے ہیں موم جامہ یعنی کی اس کے اوپر موم پکلا کے ڈال سکتے ہیں اور اس میں خوشبو اگر آپ بھی لگا لیں اگر مل جائے آپ کو تو نہ ملے تو کوئی بات نہیں ہے خوشبو کہیں بھی لگا سکتے ہیں پورے تعویز بنانے کے بعد یا تعویز بنانے سے پہلے یہ حروف پہ تعویز پہ کہیں بھی خوشبو لگا سکتے ہیں لگانے کے بعد اسے فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد میں آپ کو اس تعویز کو کسی کالے کپڑے میں کر کے چاہے آپ گارڈ باندھ کے کمر میں باندھ لیں یا پھر سلائی کروالیں اور کمر میں باندھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ کمر میں باندھتے ہی اس کا اثر دیکھنا شروع ہو جائے گا صرف آپ اسے بارہ گھنٹے کے لیے بندہ رہنے دیں گھڑی دیکھ کے باندھے بارہ گھنٹے سے زیادہ ہو جائے کمنی ہونا چاہیے بارہ گھنٹے آپ اسے بندہ رہنے دیں پھر آپ اس کا کمال دیکھیں محبوب اس کو باندھتے ہی اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے محبوب ایک منٹ میں محبوب دیوانہ ہوگا ملنے کے لیے تڑپے گا یہاں تک کی ہر چیز کرنے کو تیار ہوگا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں یعنی کی پوری طریقے سے فرما برداری کرے گا آپ کو فالو کرے گا جو آپ کہتے جائیں گے آپ کی کمانڈ کو فالو کرے گا جو آپ بولتے جائیں گے وہ کرتا جائے گا یہاں پہ کسی کا فائدہ اٹھانا مقصود نہیں ہے اگر آپ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا کسی کو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر شادی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں یا ریلیشن میں ہی رہنا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں میری طرف سے پوری اجازت ہے یہ ہے مختصر سے عمل کوئی اور مسئلہ ہو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اگر آپ عملیات سیکھنے کے شوقین ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کچھ مختصر حدیعہ دے کے پھر آپ کو کورس دیا جائے گا جو تیس ویڈیو پہ مشتمل ہے وہ کورس آپ کو دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی مکمل کورس ہوگا اس کے ذریعے سے آپ عملیات سیکھ سکتے ہیں پھر آپ کو کسی عامل کامل فازل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ شائق ہیں شوقین ہیں آپ اشتحاق رکھتے ہیں تو پھر آپ رابطہ کر سکتے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں جب تک لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ